نارے تکویر شان رسالت شان مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت اکابیرین علماء دیوبند اتحاد امت دیوبند دیوبند احباب تشریف لکھیں بھئی ساتھی تشریف فرما ہوں حضرات تشریف فرما ہوں ابھی حضرت استاد محترم کا بیان ہوگا اور استاد محترم کے بعد مولانا قاسم گجر صاحب اور اس کے بعد حضرت مولانا سید انوار الحسن شاہ صاحب تلاوت فرمائیں گے میں بلا کسی تاخیب کے اپنے پیر و مرشد ولی کامل استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں انتہائی عدب سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنے قیمتی مبائز حسنہ سے ہمیں نوازیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحمب إليه من والده وولده من والده وولده والناس أجمعین صدق اللہ مولانا العقیم وصدق سوره النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين نروشیت پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ عباس بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس قروفتن دور میں قرم قیامت کے دور میں اللہم بیزو جلال لیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق عطا فرما دیں دین کی بات سننے کا شوق نصیب فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے لیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے دل کی کھیتی کو پانی ملتا رہتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کے شوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں ابھی پھول نگر کے قریب وہاں گاؤں میں تھا تو مجھ سے ایک بھائی پوچھیں لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے میں نے پھر اپنے ہر کا فرمان سنا دیا لاہور میں میرے حضرت ہیں جہاں میں شفیعہ کے شیخ الحدیث حرصوبی محمد سوہ صاحب دام برکات ملالیا بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے ہر جگہ حشیاری کام نہیں آتی اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت حرص حاجیم داد اللہ محاجر مکیر حمد اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتم ایمان پر فرمائیں گے الحمدلہ میرے حضرت سے اس احب پوچھیں لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے تو حرص فرمائیں لگے غصے کا آنا برا نہیں غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم دیارتی ہو ہمارے حرص مولنہ سید حمد میاستہ اور حمد اللہ علیہ سے ایساہ پوچھیں لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے تو حرص فرمائیں لگے غصہ بڑا سینہ ہے یہ کمزور پر آتا ہے طاقتور پر نہیں آتا ہے فرمائیں لگے یہ سوچ لیا کریں کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہِ قدرت میں سب کچھ ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ رحم کرم والا معاملہ ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں کہ تم زمین والا پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت کبھی ضرورت کے موقع پر کچھ تھوڑی بہت بچوں کو تنبیہ ہیں اپنے ماتحات حضرات کو تھوڑی بہت تنبیہ کرنے میں کوئی حرن نہیں کنجائش ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں ہمارے بندوں کے بات سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ایک بڑی عمر کے بندوں کو ساتھ تھے ان سے ان کے شاگر بچے پوچھیں لگے کہ غصہ جی ہمیں کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹھوٹے کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹھوٹے تو بزرگو صاحب فرمائے لگے بچوں پہلے آؤ تم میرے قریب آؤ قریب آؤ یہ جودے کھاتے جاؤ اور غصہ پیتے جاؤ کھا بھی لوگے اور پی بھی لوگے اور روزہ بھی ٹھوٹے گا ماشاءاللہ یہ رحمد اللہ تو غصہ پینا یہ ایسا شربت ہے یہ روزے کی حالت میں دن کے بارم بجے غصے کو پی لیں یہ ایسا شربت ہے کہ روزے کو اور پکا کرے گا ہم دے گا بس بڑوں کی باتوں میں نوری نور ہم دے گا پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آئے ہیں حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آئے ہیں ابو دعو شریف میں ابو دعو شریف میں کتاب العدم میں باب من قدم غیزن وہاں پر کئی حدیث ہیں جن میں غصے کا علاج ذکر ہے ان میں سے ایک حدیث میں یہ ہے بلکہ ایک ہے پہلے ایک اور حدیث سنا دوں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا ما تعدون السرع کہ تم پہلوان کس کو سمجھے ہو تم پہلوان کس کو سمجھے ہو صحابہ اکرام نے رکھی الَّذِي لَا يَسْرَوْهُ الرِّجَالِ کہ پہلوان وہ ہے جس کو عام آدمی بچھار نہ سکے جس کو عام آدمی گرانے سکے تو اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعہ فرمایا لا یہ پہلوان نہیں وَلَاكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَمِ کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے نرکے ہیں یہ جلدی گرم ہو جانا یہ تو کمدوری کی نشانی ہے یہ آتھا ہے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے نرکے ہیں ہمارے حرم مفت جمیر ہمیں ساکھ سانوی ہم تو لالے ہر کے پاس بار لوگ مسائل پوچھنے کے لئے آتے ہیں اے صاحب آئی کہنے لگے میں نے اپنے گھر والی کو غصے میں دلا دی ہے تو ہر فرمائیں لگے کوئی ہنس کر بھی دلا دیتا ہے کوئی ہنس کر بھی دلا دیتا ہے فرمائیے ساری جلیں غصے سے بھری پڑی ہوئی آگنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرمائے غصے میں ہوش سے کام دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی خلاف کے لفظ سے تو دور رہا کریں بالکل یہ بیار شادیوں میں بیار کر دوں میں جائیں مدنیہ میں مسیح میں بیٹا ہوا ایک بڑی عمر کے بزرور تشریف لائے کہیں لگے میرے بیٹے کی شادی ہے قریب ایک بھائی بیٹے ہوئے کہیں لگے شادی و خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ بھی خوشی کو پہن لگنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اللہ ہماری خوشیوں کو زبالہ کر دیں گے اللہ برکتوں سے بھڑ دیں گے پھر بیار شادی میں کوشی کیا کریں اپنی حمد سے زیادہ قرچہ نہ کیا کریں مطالبات نہ کیا کریں زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹی ہیں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھڑ دیں گے بھلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تصیر ہو رہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سرور مرفوع کہ جنت میں قرسیاں لگی ہوئیں تخت لگے ہوئے واقواب موضوع آب قور پانی کے برطن لگے ہوئے ونمارک مصوفہ تکیے لگے ہوئے وزرابی موصوسہ کالین بچے ہوئے تو اے بھائی کہیں لگے شادی کا سارا سمان تو پڑھ سجا ہوا ہے یہاں اتنی فکر ہی کیا ضرورت ہے فرمائے لگے آپ جنت کے دلہیں لگا با پہنچو سئی جنت میں یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھری ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا دو جہان کے بادشاہ فرما رہے ہیں جن کا ہم صبح و شام کھاپی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں رب کی پیاری دا فرما رہے ہیں جن کا ایک فرمان پر حق اور سچ ایک ذرنے کا شکل ہے اللہ تعالی نے دنیا کے جو وعدے فرمائے وہ ہم ہو بہو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا 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 دیکھ رہے ہیں اسی طرح آنکھ بند ہونے کے بعد جو اللہ میرے وعدے فرمائے ہیں وہ دنیا کی آنکھ بند اور آقا کی آنکھ کھلنے کے بعد ہو بہو اپنی آنکھوں سے ہم پورا ہوتا 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 دیکھ رہے ہیں تو بیار شادی میں بھی کوشش کیا کر رہے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد درست تھا درست کے بعد مجھے ایک بڑی عمر کے بدروں میرا ہاتھ پکڑا اور مسیح کے دوارے قریب الگ لے گئے کہیں لگے اس گاؤں میں دو سو کے قریب بچیاں موجود ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ ہوئی ہیں نکاح کی عمر کو لیکن ان کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کے والدین کے پاس جہد میں زیادہ سمان دینے کے لیے کچھ نہیں آتا نکیہ کرے مطالبات بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا آپ کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ یہ ہے دولت آپ کے پاس آتا اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت عظمت آپ کی ختم نبوہ پر کامل یقین آپ کے پیارے صحابہ اکرام اہلِ بیت کی محبت اولیاء اکرام ضرگان الدین ان کا سایہ یہ ہے جنہ کا توشہ آپ کے پاس آتا چاہے ٹکڑے کھاروں گزارہ کر لیں اس دولت میں فرق نہ نپالا لگا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے پھر اپنے بیٹوں سے ایک بات پوچھ لوں اب کھڑے ہو جاؤ رہا ہے یہ ٹیک لاکھ بیٹھنا آپ کھڑے ہو جاؤ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا نام ہے اپنے بیٹے گھر اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاو گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے گھر بس ماشاءاللہ پہلے سال کا سبق یاد پہلے پہلے سال کہاں ماشاءاللہ پہلی دفعہ تو بڑا زور لگا مجھے جنتیں پہنچانے میں پوچھا گھر کہاں پر کہتے ہیں انار کلی میں نہیں انار کلی میں نہیں پھر کہیں لگے پاس گھڑی میں گھر رہا ہے گھڑی میں بھی نہیں پھر بڑی مشکل سے جنتیں پہنچے الحمدلہ اور آج ہمارے کے شکر پہلے پہنچے الحمدلہ اللہ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے اب یہ بیٹے ہیں الحمدلہ ایک خیر کا جملتان میں پڑ گیا الحمدلہ اب یہ چاہے بڑے ہو یا بڑھاپے کی بڑے پہنچیں یا نار کلی میں رہ کر بھی دل ان کا جنت میں ہوگا انشاءاللہ اب آخر دوبارہ کھڑے اچھا گھڑ تو جنت میں تھا انار کلی میں کیوں آئے مجھے بتلا گھڑ تو جنت میں تھا انار کلی میں کیوں آئے الحمدلہ آگری بات ہی بتلا ہو اب یہ بات ہی پکی آج کلی آئیں لگتی ہیں اب بیٹھ جاؤ اپنے بیٹھے امین ہر اللہ وی رحمت اللہ کا ایک فرمان سنا دوں کہ ہم انار کلی میں کیوں آئے ہر اللہ وی رحمت اللہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لئے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لئے آئے ہم دنیا میں رہنے کے لئے نہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے آگر آئے اب اپنے بیٹھے پھر کہو ہاں انار کلی میں کیوں آئے انار کلی میں آگری好مد ہاں اونڈی حواظ ہے سب کو جب پورا مجمعہ کے ہے کہ ہم لاہور میں کیوں آئے اللہ میں جارتنا ہے بس مرشان اب جلسے کا مرسل پورا ہوئے اب بیٹھ جاؤ الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہت الحمدللہ اب پورا مجمع کہہ کہ ہم لاہور میں کیوں آئے لاہور میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے بس یہ نیک جذبہ دل میں اتر جائے انشاءاللہ اس نیک جذبے سے راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں گے یہ نیکی فرش پر نہیں جرنہ کے دروازے کر رہے الحمدللہ میں چند ہفتے قبل وہاں ویہاڑی شہر میں سواری سے نیچے اترا ہے تو ایک نیک عالم دین ان کے دھر کی طرف میں پیدل جا رہا راستے میں کانٹے کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی ایک بھائی نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی سات مرسے کہ ایک شیخ الحدیث بھدر عالم دین وہ دے کر کہن لگے کہ کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے صرف راستے سے کانٹا ہٹانے سے فرما دی اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ ہمارے مسکین کو شریف کے بڑے بدروف فرمائن لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے پیر بھی ہو جاتا ہے ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے نیکی کسے کہتے ہیں نیکی وہ ہے جس میں نیت نیک ہو نیکی وہ ہے جو عالمیہ کو خوش کر رہی ہے نیکی اب میرے اوپر یہ پنکہ لگا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکہ لگا رکھا یہ اللہ کا گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا چاہے مسیح کے باہر کوئی تختی لگے لگے عرش پر تختی لگ گئی سفیہ دنیا کی وہوا کچھ نہیں رب کی بارگاہ میں وہوا ہونی چاہیے بہرحال کوئی بھی خیر کا کام ہو اس میں حصہ ڈالیے جائے ہمارے نیک عالم دین مجھ سے پہلے بات چیز کر رہے تو بیان میں باہر ہے لطیفہ کہلیں یہ حقیقت کہلیں بھارا کہتے ہیں یہ دس روپے کا نوٹ دس روپے کا نوٹ اس کا مقالمہ ہوا پانچ ہزار کے نوٹ کے ساتھ دس روپے کا نوٹ اس کا مقالمہ ہوا پانچ ہزار کے نوٹ کے ساتھ دس روپے کے نوٹ نے پانچ ہزار کے نوٹ سے پوچھا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں نظر نہیں آتے آپ کہاں ہوتے ہیں نظر نہیں آتے وہ پانچ ہزار کا نوٹ کہیں لگا میں تو بڑی اونچی اونچی جگہ میں ہوتا ہوں میں اسلامباد میں ہوتا ہوں صدر ہاؤس میں ہوتا ہوں پرمینشٹر ہاؤس میں ہوتا ہوں دبائی میں ہوتا ہوں بڑی اونچیوئی جگہ میں تو پھر پانچ ہزار کا نوٹ نے پوچھا دس روپے کے نوٹ سے کہ آپ کہاں ہوتے ہیں وہ کہیں لگا میں مسیح کے چندے کے ڈبے میں ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بہرمانی فرمائی ہے سمجھانے یہ دس روپے بڑے کام کے ہوتے ہیں الحمدللہ مسیح یہ تھا کہ ہاں کوئی بھی نیگ جگہ ہو وہاں پر حصہ ڈالیے جائے کیا معلوم اخلاص کی برکت سے اللہ پاک ان کے خزانے میں کیا کمی ہے الحمدلہ وہ تو شامی میں لکھا ہے شامی میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السواب اپنے والدین کے لئے عیسیٰ علیہ السواب کریں اپنے مدروں کے لئے کریں خاص نیت بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر تمام مسلمان مرہومین سب کی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ سب کو برابر سوابتا فرماتے ہیں ان کے خزانے میں کیا تم یہ نام دے جائے اللہ تعالیٰ اپنی بار گئے یہ جو قبر کا جہان ہے قبر کا جہان تفسیر قبیر میں امام راضی رہے ہیں لکھا یہ قبر کا جہان اس کی مثال چوک کی طرح جس طرح چوک کا تعلق آنے والی سرک کے ساتھ بھی جانے والی سرک کے ساتھ بھی اس طرح قبر کا جہان اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخر کے ساتھ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق اس آل سواب کی شکل میں کہ یہاں پر قرآن پاک کی ایک صورت پڑھیں ایک آیت پڑھیں پارہ پڑھیں پورا قرآن پاک پڑھیں اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا سواب میرے فلان بذروں کو پہن جائے والدین کو پہن جائے فلان رشدار کو پہن جائے جیسے نیت کی قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنے شروع ہو جاتی ہے بلکہ میں وہاں صحیح والمتات وہاں پر ایک مسیح کے متولی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کے اس آل سواب کے لئے مسیح تعمیر کروا رہے جملہ بڑا اچھا کہیں لگے میں اپنے بیٹے کے لئے قبر میں ایسی لگوا رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لئے قبر میں ایسی لگوا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر کروا دیا یہاں جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے میرے بیٹے کو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچ رہے گے بہرحال کسی مسلمان کو حقیم اسم ہر ایک کسی نے میں اللہ نے اپنی محبت کا نماز رکھا ہے اب یہ دو بجے قریب کا وقت ہے اب یہاں ہمارے دروب بھائی یہ کسی نے بٹھا رکھا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت نے بٹھا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مرحبت دین کی بہت محبت یاد رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے آخر میں ایک دو باتیں اور رکھ کر دوں یہ فتنوں کا دور قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے ایک ان میں سے یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے یہ جن کی شہزان ورکی بوتلے ہیں نہ بھی اکرے یہ حضور کی ختم نبو وقت کے باقی دشمن تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری مربوزیدہ پیغمبر آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت بس ہوتا ہے آپ کے بعد جنبو وقت دعویٰ کرے وہ قذاب اور دجال ہو ستا ہے نہ بھی فتن نہیں ہو ستا آپ کے ایمان کی تقویہ کے لیے سنا دوں یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں ہر جڑ سے میں سناتا ہوں کوشی کرتا ہوں کبھی رہ جائے میں ابھی دھائی تین ماہ قبل سو دیرم میں ریال شہر میں تھا یہ نجت کا علاقہ ہے یہاں سے ایمامہ کا میدان نوئے سو کلومیٹر کے پاس لے تھا ابھی یہ بھد کے روز فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے اسی سفر میں فجر کے ایک ڈیڑھ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمامہ کے میدان میں پہنچا دیا یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے چودہ سو سال پہلے صحابہ اکرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس آپ کی عظمت عقیدہ ختم نموع کا تحفہ کرتے ہوئے بارہ سو صحابہ اکرام نے جام شاہد نوش کیا سب یہیں ارام فرمان اور مسئلمہ قذاب کا قلع کمک یاو جڑکاٹی ستر بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے حالانکہ جنگ بدر میں صرف چودہ صحابہ شہید ہوئے تین سو تیرہ صحابہ میں سے لیکن یہاں ستر بدری صحابہ سات صحابہ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے بہت بڑی پرپائی لگی ہمارے لہبرتے تبلی جماعت کے بزرور ڈاٹر خالص اہد انہوں نے عجیب آب اکلائی فرمائے لگے یہاں سڑک کے لئے خدائی کر رہے تھے خدائی کے دوران بعض صحابہ اکرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں کھل گئیں جب مقامی حضرات نے صحابہ اکرام کی زیارت کی چوٹے کے باوجود صحابہ اکرام کے جسم بھی تر ہوتا دا ان کے کفن بھی تر ہوتا دا جیسے ابھی ارام پر رہے ہیں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان دورانی حسیوں سے جوڑا کی ان جنلتی حسیوں سے دائیں پائیں نہ ہونا رہا یہ ٹیلنگزن پر بھی ہر ایک پنا سنا کریں نہ دیکھا کریں بات بڑے ایمان کو ہلانے والے جنلے کہہ جاتے ہیں ہمارے بھائی آر ایک بڑا اچھا جملہ کہیں لگے اہن لگے میری والدہ فرمائے لگے اوہ پتر جڑے راج چلنا نہیں انہوں بکھن دی لوٹ کھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ آتا آپ پر مارتا ہے دائیں پائیں جھاک نہیں کیا حضرت اللہ ارک کرتا رہتا ہوں داکٹر کی غلطی داکٹر نکال سکتا ہے انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے کون فٹنہ کہاں پر زہر ڈالتا اس کے لئے خادم ہمارے چطہئیوں کے طلب آئی عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیر سے رکھ کرتا رہتا ہوں آپ حضرت شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہمارے نسبہ جن حسنیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے دلائل کا تولہ میدان ہے مشاہدہ اللہ پڑھ دے اٹھا کے لئے طرح بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرمائے میں یہاں میانی قبرستان قریب درس قرآن تھا درس قرآن کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے تو مجھے ایک بھائی کہنے لگے مجھے یہاں میانی قبرستان کے ایک گور کن ملے قبر کھوڑنے والے ملے کہنے لگے کہ ہم قبر کھوڑتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ جنتی آدمی قبر ہے یہ کسی اور آدمی قبر ہے کہنے لگے کہنے لگے کہ ہم قبر کھوڑنے کے بعد اس کا سائد معلوم کرنے کے لئے سائد معلوم کرنے کے لئے تو قبر میں لیڑتا دیتے ہیں تو فرمایا اگر جنتی آدمی کی قبر ہو تو ہمیں قبر میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور کسی اور آدمی کی قبر ہو تو ہمیں قبر میں ایک درمائش محسوس ہوتی ہے اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس آدمی قبر ہے اللہ اپنی حفاظ پر رکھے اللہ سب کو اللہ جنت نصیب فرمایا گا انما القبر روزت من ریاض الجنہ قبر کو مٹی کا ڈھیر ماں سمجھائیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویہ کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں ہر اللہ ہوئی رحمت اللہ علیہ جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا لاہور میں لاکہ چھوڑا شہران والا باقی مسیح میں پینتالیس سال تا تقریبا قرآن پاک درست دیا جب ہر کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے مہتر کر دیا اللہ تعالی نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جہاں یہ پہنچائے اللہ تمہیں پہنچائے اللہ تعالی اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو اپنے بیٹے پھر بتلاو بھر کہاں مرے گا سب بتلاو یہ سارے بچے بتلاے ہیں ہاں سب بتلاو بھر کہاں مرے الحمدلہ یہاں لاہور میں کیوں آئے مجھے بتلاو لاہور میں کیوں آئے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے اور اللہ تعالی کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں بڑا آسان نماز پڑھ لیا اللہ تعالی خوش ہو گئے روزہ رکھ لیا اللہ تعالی خوش ہو گئے زبان سے ست بول لیا اللہ تعالی خوش ہو گئے یہ دین کی بات محبت سن لیا اللہ تعالی خوش ہو قدم قدم اللہ نے اپنا خوشی کے بہن کھلا رکھا ہے آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان اپنے دفتر کو جنت کا دفتر اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی اپنی ملازمہ کو آخرتی ملازمت ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے کھلا رہے بلکہ بھائی فرمائیں لگے روزی کا کوئی بھی بہانہ ہو سچائی سے بھرا ہوا امانتداری سے بھرا ہوا اپنی حق حلال کی روحی سے بھرا ہوا یہ بہانہ فرش پر نہیں کرنا کے درواز پر ہے کتنی یہ آسانی ہے اور کرتا رہتا ہوں مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ عمل کرنے کی جگہ زمین پر چپے چپے پر ہے قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی ہے اب کتاہ البیو بے شراء کے جو معاملات ہیں بے شراء کے مطالعہ حدیث آئے بخاری شریف میں کتاہ البیو بے شراء کے مطالعہ حدیث ہیں ان پر عمل کرنے کا موقع جتنا دھتان میں ملے گا جتنا آپ کو تاروبارہ ملے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہر زگا اللہ نے اپنے خوشی کے بہاں بہانے پھلا رہے یہ دنیا ہنے یہ رہے کہ لاہور دھر نہیں رہا گزر ہے اللہ میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بارشاہوں کے محل دیکھے بارشاہ قبر میں چڑے گئے اور ان کے محل سونے پڑے گئے تو بارشاہ اپنے شاہی محلات کی ایک ایٹ بھی ساتھ نہیں لے جا سکے ہم اپنی جھوپڑی کیا سی لے کر جائیں گے آپ کے پاس لے جانے کی چیز بس یہ ایمان کی دوئی یہ ہے دولت آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسولہ یہ ہے دولت آپ کے پاس اللہ اس دولت پہ اللہ ہمیں قائم رکھے اللہ اپنے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے آپ کے پیارے صحابہ اکرام اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے رکھے اولیاء اکرام مدرگان دیر ان کے سائے میں رکھے انشاءاللہ فراللہ اللہ کی رحمت سے امید یا امید سب کا سبر آقا کی خوشی میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ سبر مان پڑے کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے باقی راستے میں آتے جاتے اڑتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں تنہائی کا بہترین مشولہ اللہ تعالیٰ کا دکھر ہے پہلا کلمہ طعیبہ تیسرا کلمہ طعیبہ استعفار دروشی قرآن پاک کی تلاوت کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جائے رہے بلکہ میرے ہرے فرمائے لگے جو قصرت سے کلمہ طعیبہ پڑھے گا موت کے وقت اللہ اس کی زبان پر کلمہ جاری فرمائے لیں گے بلکہ یوں فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے نیکیوں کی مشین اس سے ایک مرتبہ سب کہلیں سبحان اللہ بمشکل ایک سکن لگا ہوگا کہ سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا سب نے سبحان اللہ کہا یہ ایک سکن میں کتنی بڑی کمائی کی مطلع دوں کتنی بڑی کمائی کی میرے حضرت فرمائے لگے حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک فرمان کی روشی میں کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا جو ہر مسلمان کی زبان سے نکلتے رہتا ہے اللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا یہ پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلات سے پڑھ کر رہے لگا یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جن کے نام کے صدقے میں آسمان کھڑا ہوا زمین خزانوں سے بھری ہوئی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے بعد وہی حرد حکیم ورمت حرد حانبر حمدللہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی پاکستان کے نورٹی قدر پاکستان میں ریان کی قدر سعودی عرب میں نیکی قدر آخرت میں ہوگی وہاں دادہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی ایک ایک الحمدللہ کی ایک نماء روزے کی یہ دین کی بات محبت سے سننے کی عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اللہ سب کو نصیب فرمائے آمین آمین و آخر دعوانا الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب سے جلے کھٹا استماعی سلام کر لیتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ اللہ تعالیٰ سب کو عدیٰ خوش کر اللہ برکاتہ تمام حضرات اپنی اپنی جگو پر تشریف فرما رہے ہیں بلائے کرم اپنی اپنی جگو پر بیٹھے رہے ہیں نظم الضبت کو برقرار رکھیں